دلچسپی کھونے لگے تو یہ کریں آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے ساتھ آپ رشتے میں ہیں اب آپ کی طرف وہ متوجہ نہیں ہے لیکن آپ کے ایسا محسوس کرنے کی ایک گہری وجہ ہے اور بعض اوقات اس کا آپ کے رشتے یا آپ کے ساتھی کی آپ کی طرف کشش سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اگر ایسا ہے تو یہ سات چیزیں ہیں جن پر آپ گوھر کر سکتے ہیں پہلا کام اپنے آپ پر توجہ دیں اپنے آپ پر توجہ مرکوس کرنے کے لیے کچھ وقت نکال لیں اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کا ساتھی آپ کی طرف متوجہ نہیں ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ اس بات پر توجہ مرکوس کریں ڈینیلا بلوم کوچ اور ڈیڈنگ ماہر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھی نے آپ میں دلچسپی کھو دی ہے تو اپنے آپ پر توجہ دیں بلوم نے انسائیڈر کو بتایا کہ کشش کا قانون ہمارے پارٹنر کی سوچ کی اکاسی کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ پر کتنی توجہ دیتے ہیں جب ہم مختلف انداز میں ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں تو یا تو آپ کا ساتھی رک جائے گا اور نوٹس لے گا یا کوئی آپ کو نوٹ کرے گا جو آپ کے لیے زیادہ موضوع ہو دوسرا کہ آپ اپنے ساتھی کو یاد دلائیں کہ وہ آپ کی جانب کیوں راگب ہوئے جب آپ کا ساتھی آپ سے دور ہونے لگے تو تعلقات کے ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھی کو یاد دلائیں کہ اس نے محبت کی افتداد کیوں کی کشش کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آپ کو آپ کے ساتھی کو یاد دلانے کے لیے پرکشش آمال کی جانب لانا ہوگا اس کے لیے کوشش کریں کہ ایک ساتھ اکیلے ملنے یا رہنے کا ماحول بنائیں تاکہ وہ آپ دونوں کو پھر سے ایک کر دے تیسرا کہ آپ اپنے ساتھی کی ضروریات کو سمجھنے کی کوشش کریں جب ہم تعلقات میں گربر محسوس کرتے ہیں تو اچھا روئیہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے لہٰذا ذہن کو کھلا رکھیں انہوں نے انسائیڈر کو بتایا کہ دور ہونے سے ناراض ہونے سے کشش کم ہو جاتی ہے لیکن آپ کے عامال اور روئیہ سے شولو کو بھرکایا یا بجایا جا سکتا ہے لہٰذا ضروری ہے کہ اپنے ساتھی کی ضروریات کو سمجھیں اور جتنا ممکن ہو اسے خوش رکھیں چوتھا کام جو آپ کے دل میں ہے اس سے بات کریں براہ عراس باتچیت آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان دور ہونے کو سنبھلنے کا تیز ترین طریقہ ہے لیزا کنسیپشن کوچ نے انسائیڈر کو بتایا کہ فوری طور پر باتچیت کرنا مسئلے کی جر تک پہنچنے کا بہترین طریقہ ہے خوف سے نہیں بلکہ تجسس ہمدردی اور سمجھ بوس سے مطلب آپ کو کوئی بھی بات دل میں نہیں رکھنی تاکہ محبت برقرار رہے پانچوں کام ذہن میں رکھیں کہ کچھ معاملات میں مسئلے کی جرکہ آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ اس سے دور نہیں ہوتی حنافتہ ختم نہیں کرتی اور نہ ہی اسے دور جانے دیتی ہیں تو بات چیز جاری رکھتے ہوئے آپ یہ بھی جان سکتی ہیں کہ کیا آپ کے ساتھی کی زندگی میں کچھ اور چل رہا ہے جس کے بارے میں آپ سے وہ بات شیئر نہیں کی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا لگا ہو کہ وہ آپ کی وجہ سے آپ سے دور ہوا ہو حالانکہ ایسا کچھ نہ ہو چھٹا کام جب آپ اپنے ساتھی سے بات کر رہے ہو تو پھر سکون رہیں اور لڑنے سے گریز کریں ایسے اوقات کے دوران جب ہمیں تقلیف پہنچتی ہے چیخنے رونے یا گستہ کرنا بلکل غلط ہے بلکہ اس کی جگہ اس کا اظہار کرنا آسان ہے جا رہا نہ ہونے کی ضرورت محسوس کیے بغیر کسی سے بات کرنے کے آسان طریقے بھی ہیں ایماندار بنے اور مہربانی کے ساتھ برائے راست رہیں ساتھوہ کام انہیں یاد دلیں کہ آپ سے بات کرنا امن اور سکون کی جگہ ہے مسئلے کی شدت سے قطع نظر آپ کے رشتے میں آپ کے ساتھی کو آپ سے بات کرنے میں آسانی محسوس ہونی چاہیے خاص طور پر اگر اس مسئلے کا آپ سے تعلق ہے لہٰذا بات کرنے سے پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی جانی متوجہ نہیں ہے تو اسے یاد دلیں کہ آپ خود بھی پریشانی کا شکار ہیں اس طرح ایک دوسرے سے بات کرنا آسان ہے انہیں کہیں کہ وہ آپ سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ مجھے کہیں مجھے بڑا نہیں لگے گا میری گلتی اگر نہیں بھی ہے تو مجھے ڈانٹیں زیادہ تر تعلقات تب خراب ہوتے ہیں جب باتچیت میں کھلے پن اور اعتماد کی کمی ہو اس طرح رابطے میں باتچیت میں دھرارے پڑ جاتی ہیں اور جذبات ختم ہونے لگتے ہیں سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بارہ میربانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارا جو چینل یہ وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی